اکیل میں ہے کہ کل ہم پہنچے تھے کازمین فریش ہو کے گئے تھے زیارت کرنے آج دوسرا دن ہے ہم جائیں گے باہر دیکھتے بازار بغیرہ تو اس کے بعد واپس جائیں گے حرم اب وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں یہ ہمارا ہوتل اور یہ ہے ہمارے ہوتل کا گلی یہ پورا گلی کرنسی ایکسچینج کرتا ہے اور یہ ہمارا ہوتل بھی ایک ہے اور اس گلی کے بالکل سامنے یہ رہا حرم گلی سے نکل کر بالکل یہ سامنے حرم ہے اور یہ ہے مین چوک ہرم کا مین چوک یہ ہے پھر یہاں سے باہر دائیں گے تو ایک اور مین چوک وہاں پہ ہوگا یہ ہے مین چوک یہاں بہت سے رستے ایک اس طرف نکلتے ہیں ایک اس طرف نکلتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں بازار کی طرف میرے خیال سے میں نے پوچھا نہیں یہ بھی تک ان سے یہ چوک ہمیشہ بڑا ہوا ہوتا ہے لوگوں سے یہ ہے ان کا بازار ہمیں کچھ پسند تو نہیں آیا یہاں پہ کیونکہ سب کچھ چھائی نہ کریں یہ ہے رات کا منظر اس چوک کا اکثر یہاں رش ہوتا ہے اور حرم بالکل سامنے دکانوں میں رونک اور دکانوں میں کچھ نہیں ملتا ان کے بس سب چائنہ کا مال اور کھانے میں تو بالکل کچھ بھی نہیں بس مٹھائی وغیرہ یہ دیکھیں سامنے دکانوں اور مٹھائی تمہارے بھائی کو بالکل پسند نہیں ہے یہ ہے حرم کا دوسرا سائٹ یہ روڑ بہت آگے تک جاتا اور یہاں بھی دکانیں ہی دکانیں اور ہمیشہ یوں ہی رش اس سائٹ سے دونوں حرم ماشاء اللہ بلکل ساف دکھائی دیتے ہیں یہاں آئے ہیں ساموئی کھانے کیوں کہ یہاں کچھ نہیں مل رہ تک کھانے کو اجلال بھائی بیٹھے کامیل زشان بھائی ارفان بھائی ارفان بھائی کو سب جانتے ماشاء اللہ اور باسٹ باہر آڈر دے رہے ہیں ان کے کھانوں میں بالکل زائقہ نہیں ہے بے بھائی کھل نہیں ہے بس کو باسٹ تو کم ایک دب یہ ہے بس وہ گول گول ان کو کیا بولتے ہیں ساموئی وہ چپس ہو گیا کچھ یہ بینگن ہو گیا اور یہ سلات وغیرہ باسٹ بھائی کیا لائے ساموئی ساموئی وغیرہ افسوس وغیرہ ہمیں خود ڈالنے بڑے گا بائٹ سے کامل بھائی فل لوڈ کر رہے ہیں سیاہیش ہی مزدہ رہے ہیں ارفان بھائی بھی بے شیک ارفان یہ ہے گنبت مولا امام موسیع کازم علیہ السلام کا اور مولا محمد جوالی علیہ السلام کا یہ ہے سہن حرم ماشاءاللہ اسلام علیہ السلام 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 علیہ الس موسیقی 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 از جارت وغیرہ کر کے اب روڈ کے کنارے کھڑے ہوکر کہا رہے آئسکریم اجلال بھائی کے ساتھ اور کامل بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ اور باقی لڑکے چلے گے روم میں کپکا وہ سارے آرام کر رہے ہیں اور آج رات ہمارا آخری رات ہے کازمین میں کل صبح انشاءاللہ آٹھ بجے نکلیں گے کربلا کی طرف اب کڑے ہیں روڑ کے کنارے آپ کو بتانا تھا کہ شروع میں جب ہم کازمین آئے تھے حرم میں موبائل لے جا سکتے تھے لیکن کل رات ہم بہت تھکے ہوئے تھے تو میں بلوک نہیں بنا سکا آج جب جانے کی کوشش کی تو حرم میں بہت سخت چیکنگ تھے موبائل وغیرہ اندر نہیں رکھ رہے تھے تو آج آپ لوگوں کی خاطر موبائل چھپا کے حرم کے اندر لے گئے تھے وہ کامل کے چور جیب کے اندر آجلال اور کامل مجھے کور دے رہا تھا اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا ان دونوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے بھی حرم کی ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو ہمارے لیے بھی دعا کیجئے تو اب ہم حرکت کر رہے ہیں کربلا کی طرف صبح کے تقریباً آٹھ بجے ہو چکے ہیں اب ہمارا چیک آؤٹ ہے ہوتل سے گاڑی بھی بندلگس ہو چکی ہے گاڑی کی اب جائیں گے انشاءاللہ کربلا کی طرف اور اگلے بلوکس میں انشاءاللہ کربلا کے بارے میں کربلا کے مقامات کے بارے میں اور ان کی گریہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو دیکھوں گا سب کچھ نہرے فرات ہو گیا اور بہت سے زیارات وہاں پہ ہیں انشاءاللہ سب کچھ آپ کی حظمت میں انشاءاللہ حاضر ہو گا پیکنگ وغیرہ ہو چکے سب کچھ آپ کریں گے حرکت اس امید پہ یہاں سے حرکت کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جلد از جلد انشاءاللہ واپس اس نے زیارت نصیب ہوگی ہم سب کو اور آپ تمام ویورس کو انشاءاللہ خدا نگہ دار و امید دیدار انشاءاللہ بستہ کھو دیکھا ہے دی دکٹر بستہ سارلہ باست کہ باننے پر کسی کوئے تھا باہر نہیں ابھی ابھی پہنچے ہیں کرولا اور ہم بیٹے ہیں سامان کے پاس کچھ رڑکے گئے ہیں ہوتل دونے دیکھتے ہیں کب ملتے ہیں ہوتل کہا پہ ملتے ہیں وہ تو چھلے گئے ہیں اور ہم بیٹے ہیں ابھی سامان کے پاس یہ سامان بغیرہ ہے یہ منظور ناجور ہوں کو ڈاکٹر صاحب ابھی ابھی ہم پہنچے ہیں ہوتل میں یہ چار بیڈ والا ہمارا ہے اور یہ بھی ہمارا ہے اس میں رکھے تقریباً تین چار چھ بیڈ وغیرہ پہنچے ہیں ہوتل روم میں اور آرام کریں گے کچھ دیر آہ یہ بلوگ یہی پہ ختم کرتا ہوں اور اگلے بلوگ میں انشاءاللہ آپ کو کربلا میں اطراف کی زیارت انشاءاللہ سارے زیارت انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاؤں گا اور خود بھی انشاءاللہ اس دن زیارت حاصل کروں گا مولا سے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں ملتے ہیں